السلام علیکم پیارے ناظرین پاکستان کے سپریم کورٹ میں پہلی بار ایک خاتون جز جشٹس آئیسہ اے ملک نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے حلف برداری کی یہ تقریب وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پیر کو سپریم کورٹ کی عمارت کے حال میں ہوئی جہاں چیف جشٹس گلزار احمد نے جشٹس آئیسہ ملک سے حلف لیا اس موقع پر سپریم کورٹ کے ججز اور عالی حکومتی عہدے دار موجود تھے خیال لہے کہ جشٹس آئیسہ ملک کی سپریم کورٹ میں تیناتی کی سفارش کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے گزشتہ دنوں اس کی منظوری دے دی گئی تھی پتسپن سالہ جشٹس آئیسہ اے ملک سن دوہزار بارہ سے لاہور ہائے کورٹ میں ججز تینات تھی وہ آئینی بینکنگ ٹیکسس اور انسانی حقوق کے عمور پر دسترس رکھتی ہیں جشٹس آئیسہ ملک کی نامزدگی سے تیناتی تک کا سفر اور رکاوٹ ہے روامہ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس چیف جشٹس آف پاکستان جشٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہوا جس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا یعنی جشٹس آئیسہ ملک کی بطور سپریم کورٹ ججز تیناتی جشٹس آئیسہ ملک کا نام دوسری مرتبہ کمیشن کے سامنے رکھا گیا تھا اس کا نام چیف جشٹس گلزار احمد نے تجویز کیا تھا جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد وزیر قانون فروغ نسیم نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کمیشن کے پانچ ارکان نے جشٹس آئیسہ ملک کی سپریم کورٹ میں تیناتی کی حمایت اور چارنے مخالفت کی گجستہ برس بھی جشٹس آئیسہ ملک کا نام تجویز ہوا تھا تاہم جوڈیشن کمیشن کے جلاس میں جوڈیشن کمیشن کے ارکان کے چار چار ووٹ برابر ہونے کی وجہ سے ان کی تیناتی ممکن نہیں ہو سکی تھی پاکستان بار کونسل سمیت ملک بھر کے وقلہ تنظیموں کا ایک دھڑا جشٹس آئیسہ ملک کی بطور سپریم کورٹ جج نامزدگی کو سینیارٹی کے اصول کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس تجویز کی مخالفت کر رہا تھا جبکہ خاتین وقلہ کی تنظیم نے موقف اپنایا تھا کہ سپریم کورٹ میں سینیارٹی کی بنیاد پر ججوں کی تیناتی ابھی تک ایک معیمہ ہے اور اس حوالے سے نوتو ملکی آئین میں لکھا گیا ہے کہ سینیارٹی کو مدن نظر رکھا جائے اور نوہی اس سلسلے میں کوئی قانون رکاوٹ ہے جسٹس آئیسہ اے ملک کون ہے؟ جسٹس آئیسہ اے ملک تین جون سن انیس سو چھاسٹھ میں پیدا ہوئی انہوں نے امریکہ میں ہاورڈ لا اسکول سمیت پاکستان اور بیرونی ملک سے تعلیم حاصل کی وہ سابق چیف الیکشن کمیشنر اور نامور قانون دا جسٹس ریٹائیڈ فخر الدین جی ابراہیم کی اے سو سی ایٹ رہی اور لگ بھگ چار برس تک یعنی سن انیس سن تانوے سے لے کر سن دو ہزار ایک تک ان کے ساتھ بطور معاون کام کیا پچپن سالہ جسٹس آئیسہ اے ملک اس لا فرم کا حصہ رہی ہے جس کو قائم کرنے والوں میں سے ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے جسٹس آئیسہ اے ملک کو عدلیہ بحالی کی تحریک کے بعد ستیس مارچ سن دو ہزار بارہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا اور یہ دس برس کے وقفے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کسی خاتون وکیل کا بطور جج تقرر تھا جسٹس آئیسہ اے ملک کے لاہور ہائی کورٹ میں تقرر کے بعد اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوشیشن نے ان کے تقرر کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی تھی جس میں ان کے تقرر پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا قرارداد اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوشیشن کے آسمہ جہانگیر گروپ کے صدر اور لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس سہرام سرورس چوہدری کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں منظور کی گئی تھی وہ آئینی بینکنگ ٹیکسز اور انسانی حقوق کے امور تسترس رکھتی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی ویب سیٹ کے مطابق اور پاکستان کے مختلف جامعات میں بینکنگ قوانین سے متعلق پڑھا چکی ہیں انہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا میں بچوں کی تحویل، طلاق، خاتن کے حقوق اور پاکستان میں خاتن کے آئینی تحفظ کے کیسز میں ماہر کے طور پر بلایا جا چکا ہے انہوں نے مختلف انجیوز کے ساتھ غربت کے خاتمے اور مایکرو فائننس کے پروگرامز میں معاونت کی ہے وہ آکس فورڈ یونورسٹی پریس کی اشاعت آکس فورڈ ریپورٹس فور انٹرنیشنل لاو انڈومین سٹک کورٹس کے لیے پاکستان کی ریپورٹر رہی ہیں جسٹس آئیسہ ای ملک کے مقبول فیصلوں میں جنسی تشدد کی شکار خواتین کے طبی معاینے کے طریقے ٹو فنگر ٹیسٹ کے بارے میں فیصلہ بہت نمائیہ ہے شریف فیملی کی شوگر ملوں کی جنوبی پنجاب کے علاقے رحیم یارخہ منتقلی سے روکنے کا فیصلہ بھی ان کے مشہور فیصلوں میں سے ایک ہے ان کی شادی نیجی لاو آولیج کے پرنسپر اور قانون دا ہمایو احسان سے ہوئی اور ان کے تین بچے ہیں سپرین کوٹ کا جج مقرر ہونے کے بعد جسٹس آئیسہ ای ملک کی میعاد احدہ میں تین برس کی توسیح ہو جائے گی پہلے انہوں نے دو جون سن دو ہزار اٹھائس کو ریٹائرز ہونا تھا لیکن اب دو ہزار اکتیس میں ریٹائرز ہوں گی اس توسیح سے سپرین کوٹ کی نئی جج جسٹس آئیسہ ای ملک اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک سال پہلے چیف جسٹس آب پاکستان بن سکتی ہے جو ایک منفرد اعجاز ہوگا پیارے ناظرین کئیسی لگی ہے جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جب تک کے لئے والسلام علیکم